ناظرین دنیا بھر میں لاکھوں قوموں اور قبیلیں آباد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں اور قبیلیں انسان کی پہچان کے لیے بنائے ہیں اور بے شک برتری صرف تقویٰ اور پرہزگاری کو حاصل ہے ناظرین ہر شخص اپنے قوم اور قبیلیں پر فخر کرتا ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے شجرہ نصب جاننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں برے سگیر پاکوہند کی ایک نامور اور جرری قوم کمبو یا کمبوج قوم کی مکمل تاریخ اور تحارف اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین برے سگیر پاکوہند کی بڑی قوموں میں سے ایک قوم کمبو یا کمبوج ہے اس قوم کو ہندی اور پنجابی میں کمبوج جبکہ اردو میں کمبو کہا جاتا ہے یا یوں کہیے کہ بھارت میں اسے کمبوج اور پاکستان میں کمبو کہا جاتا ہے کمبو دراصل دو الفاظ کا مجموعہ ہے کائی اور امبو کائی ایک ریاست یا حکومت کا نام ہے اور امبو کا مطلب ہے بادشاہوں کی جماعت یا گروہ اس طرح کمبو کا مطلب کائی بادشاہوں کی جماعت یا گروہ ہے کمبو یا کمبوج قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہندومت، سکھزم اور اسلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے ہاں اردو، ہندی، پنجابی اور دوگری زبانیں بولی جاتی ہیں کمبو قوم دراصل جات قوم کی ایک زیلی شاخ ہے جبکہ ہندوستان کے بہت سے کمبو اپنے آپ کو چندر بنسی راجپود بھی کہلاتے ہیں اس قوم کے افراد کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے اس قوم کی بہت سی گوتوں کے نام راجپود قوم کی گوتوں سے ملتے جلتے ہیں کمبو قوم کی ابتداء اور شجرہ نصب کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں ایک روایت کی مطابق اس قوم کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر خدا حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے بیٹے کمبوج اول اور پوتے کمبوج دوم سے جا ملتا ہے ایک دوسری روایت کے مطابق ان کا اصل تعلق آریائی نسل سے ہے اور تئیس سو قبل مسیح سے پندرہ سو قبل مسیح کے درمیان یہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے کمبو قوم کی تاریخ ہمارے پاس تاریخی قطبوں کتابوں غیر ملکی سیاہوں کی تحریروں اور سینہ بسینہ آگے پہنچنے والی روایات اور کہانیوں کے ذریعے پہنچی ہے دو ہزار سال قبل یعنی سات سو قبل مسیح میں ایک ریاست کا ذکر ملتا ہے یہ ریاست موجودہ پاکستان کے شمالی علاقاجات اور افغانستان کے چاند علاقوں پر مشتمل تھی اس ریاست کو کمبوجہ یا کمبوجیا کہا جاتا تھا یہ ریاست کمبو یا کمبوج قوم کے عیداد نے قائم کی تھی ہندو کی مشہور جنگ مہا بھارت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے یہ ریاست سات سو قبل مسیح سے تین سو قبل مسیح تک قائم رہی اس سلطنت کی تاریخ کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور یعنی ابتدا سے چھ سو قبل مسیح تک جبکہ اس کا دوسرا دور ایران سے مسلمانوں کے آمد تک ہے جبکہ اس کے تیسرے دور کو اسلامی دور کہا جاتا ہے اس زمانے میں اس خطے میں کل سولہ ممالک یا ریاستیں تھی ان میں سے ایک کمبوجیا تھی یہ گندھارا تہذیب کا دور تھا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ریاست کی تاریخ ہڑپا اور مہنجو دارو تہذیبوں جیسی قدیم ہے اس تہذیب کے لوگ پہلے زرتشتی مذہب کے ماننے والے تھے اور بعد میں بودھ مدھ اور ہندوزم کو اختیار کر لیا کمبوجہ ریاست کے راجہ سودکشن کمبوج نے ہندوستان کی مشہور جنگ مہا بھارت میں حصہ لیا اور راجہ کرن نے کمبوجوں کو شکست دی مہا بھارت میں بھی کمبوج راجاؤں کا ذکر ملتا ہے کمبوج قوم کے بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ راجہ سودش کے بیٹے کمبوج کی اولاد ہیں چھٹی اور ساتھویں صدی عیسوی میں کمبوج خاندان کے راجاؤں کی ملتان اور سندھ میں حکمرانی کی روایات بھی ملتی ہیں بعض دیگر روایات کے مطابق ملک کمبوڈیا بھی دراصل کمبوجیا ہی تھا اور یہ بھی کمبوج خاندان کی ریاست تھی کمبوڈیا میں انگ کور وارٹ میں ہندووں کے بہت سے تاریخی اور قدیم مندر اور نوادرات موجود ہیں زلہ اکارا کی تحصیل دپالپور کے علاقے کتب گوٹ میں موجود بابا گممن شاہ کا ڈیرہ یا گردوارا گممن شاہ بہت مشہور ہے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ سکھوں کے گروہ گوبین سنگھ نے بابا گممن شاہ کو خواب میں آ کر اس علاقے میں آباد ہونے کا حکم دیا تھا اور بابا گممن شاہ کا تعلق بھی کمبو خاندان سے تھا انیس سو سنتالیس کو تقسیم ہند کے بعد زلہ سرسا کے گاؤں سنگر میں نئے سرے سے ڈیرہ بابا گممن شاہ کو آباد کیا گیا مغلیہ دور حکومت میں بھی کمبو خاندان کے بہت سے سپوتوں نے اعلی مقام پایا جن میں نواب شہباز کمبو لاہوری بنگال کے کمانڈر تھے نواب محبت خان شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں فوج کے جرنیل تھے انہی کے نام پر پشاور کی مشہور محبت خان مسجد بھی تعمیر کی گئی شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں دیوان سالے محمد کمبو فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے لاہور میں مسجد سالے بھی بنائی ان کے بھائی انعیت اللہ کمبو بھی عالی فوجی عددار تھے اس کے علاوہ شہنشاہ اور انگزیب کے زمانے میں نواب خیر اندیش خان کمبو بھی عالی سطح کے فوجی عددار تھے کمبوچ قوم کی نامور اور مشہور شخصیات میں نواب یوسف ساچک حاکم کشمیر غزنی کے اقم سلطان محمود کا وزیر حسن محمودی یا مہدی شیخ جمالی کمبو کے بیٹے شیخ گدائی کمبو انتہائی نمائی ہیں ناظرین انگریز دور حکومت میں جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کے حکم پر تیرہ اپرل سر انیس سو انیس کو ایک عوامی اکٹ پر گولی چلا کر قتل عام کیا گیا یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں چار سو لوگ موقع پر شہید ہوئے اس وقت کے پنجاب کے گورنر مائیکل نے اس حملے کی مکمل تائید اور سپورٹ کی تھی قتل عام کے موقع پر ایک سولہ سالہ لڑکا اس کا اینی شاہد تھا جس کا نام اودھم سنگھ تھا اودھم سنگھ نے اس قتل عام کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا اور گورنر مائیکل کا مسلسل پیچھا کیا اور بلاخر تیرہ مارس ان انیس سو چالیس کو لندن میں جا کر اس کو قتل کر دیا ہندوستان میں اودھم سنگھ کو ایک عظیم حریت پسند اور وطن کی خاطر جان دینے والا عظیم شہید مانا جاتا ہے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد جب کمبو یا کمبوج خاندان کے لوگ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تو ان میں سے اکثریت نے حضرت بہاود دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ لے اور ان کے بیٹے شیخ صدر الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد تمام کمبوج اپنے آپ کو کمبو کہلانے لگے کمبو برادری کی مشہور یاداشتوں میں دہلی کے قریب موجود جمالی کمالی مسجد اور گمبد ہیں جو کہ کمبو خاندان کے ایک مشہور صوفی بزرگ شیخ جمالی کمبو یا جلال خان کے نام پر ہے جبکہ دوسرا گمبد ان کے ایک چاہنے والے شخص کمالی کا ہے اسی نسبت سے اس مسجد اور ان گمبدوں کو جمالی کمالی مسجد اور گمبد کہا جاتا ہے انیس سو سنتالیس کی تحریک ازادی میں بھی کمبو خاندان اور قوم کی بہت سی نامر شخصیات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں نواب مولوی مشتاق حسین لاہوری نواب آف وکار الملک کے گھر انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے سیکٹری جنرل متخب ہوئے آپ نے علیگرڈ کالج کو یونیورسٹری کا درجہ دلوایا اور لاہور میں ایمیو کالج کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ سرزیاؤدین کمبو پاکستان کی پہلی اسمبلی کے ممبر بنے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک ازاد ملک کا تعلیمی نصاب تیار کرنے کا فریضہ سونپا آپ نے شب و روز محنت کے بعد ایک نصاب تشکیل دے کر حضرت قائد اعظم کے سپرد کیا مگر زندگی نے دونوں کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ مصفدہ علماریوں میں بند ہو گیا کمبو یا کمبوج قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہندوستان میں کپور تھلا پٹیالا امرسر کرنال امبالا فیروزپور لدھیانہ راجستان اتر پردیش اترہ کھنڈ حریانہ عسار دہلی اور گرداشپور جبکہ پاکستان میں لاہور ساہیوال پاک پتن اکارا ملتان بہاولپور سیالکوٹ گجرانوالا شاہپور عارف والا اور سلم ایک اسرسے آباد ہیں کمبو قوم انتہائی متحد اور منظم قوم ہے انہوں نے اپنی بہت سی انجمنیں اور فیڈریشن بھی بنا رکھی ہیں انجمنیں کمبو ہاں پاکستان ان کے تحت بہت سی فلاہی کام بھی سرانجام دیے جاتے ہیں جن میں کمبو شادی ہالز سب سے نمائیہ ہیں ان میں بلا تفریق قوم اور برادری لوگوں کو بلا منافع خدمات سرانجام دی جاتی ہیں اسی انجمن کے تحت بہت سی فضور رسومات کو بھی اپنی قوم میں ختم کیا گیا انہوں نے سب سے پہلے شادی میں ون ڈش سسٹم کو نافذ کیا ناظرین کمبو یا کمبوج قوم سے تعلق رکھنے والے بہت سی نامور شخصیات نے دنیا بھر میں اپنی قوم یا برادری کا نام بلند کیا ان میں کبڈی کے مشہور کھلاڑی لالا عبداللہ کمبو ڈاکٹر ازرا امتیاز کمبو پرنسپل حمایت اسلام کالج جرنل محمود احمد اختر بھارتی سائنس دان پرکاش کمبوج حاکی کے مشہور انڈین کھلاڑی پرتی پال سنگھ مشہور سیاستدان اجاز احمد چودری چودری اختر رسول جکتار سنگھ پنجابی کے مشہور شاعر بابا دیب سنگھ کمبوج جنگجو سورما نانک چند کمبوج لیڈر کمبوج قوم کے نام انتہائی نمائیہ ہیں ناظرین تاریخ کبھی بھی متفقہ نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں